سو ہلو گائز ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل ٹیک ٹیپس تو ون پلس سیونٹی پرو اینڈ ون پلس ایٹ اینڈ ایٹ پرو آنے کے بعد ہمیں ون پلس کی طرف سے ون پلس نوٹ دیکھنے کو ملا جو کہ ایک فلیکشپ فون ہے مد رینج کے ٹیگری میں اینڈ اس سمارٹ فون نے ون پلس کی مارکٹ کو بہت زیادہ بوسٹ دیا اور اس سمارٹ فون کو لانچ کرنے کا سب سے بڑا کارن تا پرائز بیکوز ون پلس کے جتنے بھی بڑی ہے سمارٹ فون ہے وہ آئی تنک سبھی 35,000 کے اوپر ہیں تو جس بھی کسٹومر کا بجٹ 20-28,000 کی رینج کے بیچ میں تھا اسے کسی اور سمارٹ فون کو لینا پڑتا تھا اس لیے ون پلس نے ون پلس نوٹ لانچ کیا جس سے کسٹومر اسے خرید سکے 20-28,000 رینج کی بجٹ والے جن بھی کسٹومر کا سپنا تھا ون پلس ڈیوائز یوز کرنے کا تو وہ اب کر پا رہے ہیں سو ٹھینکس ٹو ون پلس کی انہوں نے اس سمارٹ فون کو لانچ کیا اور ون پلس نے 2020 میں میں 3-4 ڈیوائزز پروائیڈ کی ابھی ویسے سال کے 7 مہینے ختم ہوئے ہیں ابھی 5 مہینے اور باقی ہیں سو گیک بینچ کی شو پہ ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے کہ ون پلس کے نیکس سمارٹ فون ون پلس 80 اور 80 پرو ہونے والے ہیں گیک بینچ نے انفرمیشن شیئر کیا کہ موڈل کا نام ہوگا ون پلس کے بھی 2-0-0-1 اور کیمرہ اور پروسیزر کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں ون پلس 80 کے سپیکس کے بارے میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو بیک میں 64 میگا پکسل کا کیمرہ ملے گا سونی ایم اکس آر کی طرف سے جو کہ ایک اچھا چینج ہے ون پلس کی طرف سے بکوز کمپیر ٹو پریویس ڈیوائزز ون پلس 8 پرو میں بھی آپ کو 48 میگا پکسل کا ریئر کیمرہ ملتا ہے ون پلس نوڈ میں بھی وہیں بات کریں سیلفی کیمرہ کی تو اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں آئی ہے اور اس سمارٹ فون آلسو کمس وید سناپ درگن 865 SOC تو آپ کو پتائی ہوگا کہ یہ کتنا بیسٹ پروسیر ہے اور یہ ورلڈ کے ٹوپ پروسیر کی لسٹ میں بھی سامل ہے اس کے ساتھ ہی ون پلس 80 اور 80 پرو میں کم وید انڈرویڈ 11 آٹ آف دا باکس تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ ابھی تک ون پلس کی کسی بھی ڈیوائیز میں آپ کو انڈرویڈ 11 کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور اس میں آپ کو رینو فور پرو کی طرح 65 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ ابھی بیانٹری کے بارے میں کوئی خور لکل کر سامنے نہیں آئی ہے اور ویسے بھی ہم سب دے کی سکتے ہیں اگر 65 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ ملا ہے تو بیانٹری بھی بڑی ہی ہوگی اس کا مین ویرینٹ آئے گا 8GB RAM & 256GB کی سٹورج کے ساتھ جس کا پرائز آئی تنگ 55,000 روپیس کے اوپر ہی ہوگا بکوز 70 اور 70 پرو بھی 55,000 کی پرائز رینج کے اوپر ہی ہیں اور ونپلس 80 اور 80 پرو کے سپیکس کافی حد تک سیم ہی ہوں گے بکوز ایک ہی سیریز کے سمارٹ فون ہے تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے اگر ہوا بھی تو وہیں بات کریں لانچ ڈیٹ کی تو ونپلس اپنی T سیریز اکٹوبر یا نومبر میں ہی لانچ کرتا ہے شاید یہ سمارٹ فون تب ہی لانچ ہو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس کی لانچ ڈیٹ میں بکوز آف کوویڈ 19 تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی تک ونپلس کی طرف سے کوئی بھی انفرمیشن نہیں آئی ہے بٹ اگر گیگ بینج نے ریپورٹ شیئر کیا ہے تو افکوش فون جلدی لانچ ہو جائے اگر آپ اس فون کی ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ابھی دو سے تین مہینے کا ویٹ کرنا ہوگا بٹ اس کا پرائز 55,000 اور 60,000 کے بیچ میں ہی رہے گا ویسے T سریز کے سب ہی سمارٹ فون دھا کرتا ہوتے ہیں بٹ پرائز رینج بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ ونپلس کے کوئی ڈیوائز بائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ونپلس نوڈ بائی کر سکتے ہیں بکوز اس کا بیسٹ فلیکسی سمارٹ فون فرم دی سائیڈ آف ونپلس روپیز رینج بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی آپ کو لٹ اف فیچر تی سریز کے جیسے ہی پروائیڈ کرے گا تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو تیل می اندہ کمنٹ باکس اور فرنس تینکس فور واشنگ دس ویڈیو لائک شہر انسکرائب